بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آکے یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں خبریں ہیں ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو دوسرا مہینہ شروع ہے یہ جنگ 24 فروری 2022 کو شروع ہوئی تھی اس جنگ کے اندر نہ صرف روس کا بھاری نقصان ہوئے ہیں اب تک بلکہ یوکرین کا بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہوئے ہیں ناظر اکام اس جنگ کے اندر مجموعی طور پر پچاس ہزار کے قریب لوگ مارے گئے ہیں اور زخبی ہوئے ہیں اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کے مطابقے بیس ہزار کے قریب لوگ اس جنگ کے اندر مارے گئے ہیں جبکہ ناظر اکام روس اور یوکرین ایک دوسرے کے خلاف جو دعوے کرتے ہیں اس میں بیس ہزار سے زائد فوجیوں کو روس نے قتل کرنے کا دعویٰ کر رکھا ہے اور بیس ہزار سے زائد فوجیوں کو یوکرین نے قتل کرنے کا دعویٰ کر رکھا ہے مجموعی طور پر اس جنگ کے اندر پانچ سو ارب ڈالر سے زائد کا نقصان اب تک ہو چکے ہیں ناظر اکام اس جنگ کی وجہ سے اسی لاکھ کے قریب لوگ بے گر ہوئے ہیں گھروں سے بے دخل ہوئے ہیں اور در بدر پھر رہے ہیں صرف جو پڑوسی ملک ہیں جن میں پناہ لینے والے یوکرینی شہریوں کی تعداد ہے وہ پچاس لاکھ تک جا پہنچی ہے جی ہر اکام پچاس لاکھ کے قریب یوکرینی شہری جو پڑوسی ملک ہیں ان کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں اس وقت یوکرین بلکل کھندر بن چکا ہے یوکرین کے بڑے بڑے شہر تباہ ہو چکے ہیں تاریخی شہریں جو دو دو سال تین تین دو سال پرانے تھے وہ بھی مکمل طور پر کھندر میں بدل چکے ہیں ناظر اکام جو یوکرین کا دار الحکومت کیو ہے اور اس کے علاوہ جو یوکرین کے سمندری ساحلی شہر ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اس وقت روسی فوجیں یوکرین کے اندر موجود ہیں اور مختلف شہروں پر قبضہ کر رہی ہیں اور مختلف شہروں پر بمباری کر رہی ہیں اگرچہ یوکرین بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ روس سے کئی شہروں کا کنٹرول واپس لیے ہیں اور روس سے کئی علاقے واپس لیے ہیں لیکن ناظر اکام روسی فوج بمباری کر کے یوکرین کو اور یوکرینی فوج کو نقصان پہنچا رہی ہیں ناظر اکام اس جنگ کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ یوکرین کا ہوا ہے مجموعی طور پر اس جنگ کے اندر روس کا پلڑا بھاری ہے اور یوکرین اس جنگ کے اندر بڑی تباہی دیکھ رہا ہے ناظر اکام اس جنگ کی وجہ سے جو یوکرین کے فوجی ہیں جن کی ہلاکت ہلاکتوں کی تداد کے بارے میں روس کا دعویٰ ہے کہ بیس ہزار سے زائد ہیں ساتھ ساتھ روس یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یوکرین کے تقریباً چھ ہزار کے قریب جو فوجی مراکز تھے تنصیبات تھیں انہیں تباہ کیا گیا ہے اور یوکرین کے چار سو کے لگ بگ جنگی جہاز فوجی ہیلیکوپٹرز ٹرون تیارے بھی تباہ کیا گئے ہیں اور کئی باہری جہاز بھی تباہ کر دیے گئے ہیں یوکرین کا سمندر سے رابطہ بھی کارٹھ دیا گئے ہیں اور یوکرین کے مختلف ملکوں کے ساتھ تجارتی روابط بھی ختم کر دیے گئے ہیں ناظر اکام اس جنگ کے اندر روس کو بھی توقع سے بڑھ کر نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے روس کا خیال تھا کہ یہ جنگ دو ہفتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ چار ہفتوں کے اندر یہ ان کے حق میں تبدیل ہو جائے گی اور روس چار ہفتوں کے اندر مکمل جوکرین پر قبضہ کر لے گا لیکن ناظر اکام اس جنگ کے اندر روس کو توقع سے بڑھ کر مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور روس کے بڑے بڑے فوجی جرنیل اس جنگ کے اندر مارے گئے ہیں اور اس جنگ کی وجہ سے روس کو مالی خسارہ بھی ہوئے ہیں عسکری خسارہ بھی ہوئے ہیں اور جنگی جہاز بھی تباہ ہوئے ہیں پائلٹس بھی تباہ ہوئے ہیں یہی وجہ ہے ناظر اکام روس کے اندر اس سے آپریشن میں ناکامی کی وجہ سے کئی اہم ترین اہددار نہ صرف موطل ہوئے ہیں بلکہ گرفتار بھی کیے گئے ہیں روس کی جانب سے کئی سیکیورٹی کے انٹرلیجنس داروں کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے اوپر شبہ ہے کہ وہ منافقت کر رہے تھے جن کے اوپر شبہ ہے کہ وہ بیرون ممالک کے لیے کام کر رہے تھے ناظر اکام روس یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب تک وہ مکمل یکرین پر قبضہ نہیں کرے گا تب تک وہ خاموش نہیں رہے گا اور روس نے جو شرائط رکھی تھی ان پر چونکہ یکرین نے عمل نہیں کیے ہے اس وجہ سے روس یکرین پر جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں جاری رکھے ہوئے ہیں ناظر اکام اس جنگ کو رکوانے کے لیے ترکی نے بے حد کوششیں کی ہیں ترکی کے اندر روس اور یکرین کے عہدداروں میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ترک صدر طیب اردوان پیوٹن سے اور یکرینی صدر زلنسکی سے رابطے میں رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سنجیدہ ڈائیلوگ نہیں ہوا ہے کوئی سنجیدہ جو مفاہمت ہے وہ نہیں ہوئی ہے یہی وجہ ہے یہ جنگ جاری ہے اور اس جنگ کی وجہ سے لوگ نخصانات برداشت کر رہے ہیں اگر ناظر اکام بات کی جائے کہ روس کے خلاف امریکہ اور یورپ کیا کر رہے ہیں یورپ اور امریکہ کی جانب سے روس کے خلاف نہ صرف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں بلکہ روس کے خلاف یکرین کو بھاری مقدار میں اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے اس حوالے سے پیوٹن نے اپنے تازہ بیان کے اندر جو بائیڈن ہے امریکی صدر جو بائیڈن انہوں نے اپنے تازہ بیان کے اندر پیوٹن کو جنگی مجرم قرار دیا ہے اسے قسائی قرار دیا ہے اور اس کے خلاف پابندیاں لگانے اور اس کو عبرتناک سزا دینے کا بھی اعلان کیے ہیں ناظرین امریکہ کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کے جا رہا ہے کہ امریکہ یکرین کو مزید ایڈ ڈیفینس سسٹم دے گا مزید اسلحہ دے گا اور سٹنگر میزائل دے گا اور اس کے علاوہ دیگر جو گولہ بارود ہے وہ بھی فراہم کرے گا یورپی یونین بھی جو خفیہ طریقوں سے چور راستوں سے یکرین کو اسلحہ اور دیگر جو فوجی ساد و سمان ہیں وہ بھیج رہے ہیں اور اسی طرح سے ناظرین اکرام یورپ سے اور جو مشرق وستہ کے ممالک ہیں وہاں سے کرائی کے جو جنگجو ہیں وہ بھی لڑنے کے لیے یکرین آ چکے ہیں نہ صرف روس کے ساتھ مل کر کرائی کے جنگجو لڑ رہے ہیں بلکہ یکرین کی مدد کے لیے بھی کرائی کے جنگجو استعمال ہو رہے ہیں امریکہ کی جانب سے روس کے خلاف معاشی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں اور روس سے ان معاشی پابندیوں کی وجہ سے کافی مسائل کا سامنا بھی کر رہا ہے ناظرین اکام یورپ پہ اور روس کے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں روس کے ستر سے زائد سفیروں کو یورپی یونین نے نکالنے کا اعلان کر دیے ہیں اس میں اٹلی ہے ڈنمارک ہے نوروے ہے فرانس ہے جرمنی ہے اور دیگر ممالک ہیں جہاں سے روسی سفارتکاروں کو نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے روس نے کہا ہے کہ یورپ کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی ناظرین اکام امریکہ کے خلاف روس بھی پابندیاں لگا رہا ہے اور امریکہ نے نہ صرف روسی کمپنیوں کے اساس منجمت کیے ہیں بلکہ ناظرین اکام روس نے امریکہ کی ڈالر کی بادشاہت ختم کرنے کے لیے بھی نئے نئے اعلانات کی ہیں نئے منصوبے شروع کی ہیں مثلا روس ہے اب اپنا پیٹول اور گیس ہے وہ ڈالر کی بجائے یورو کی بجائے وہ صرف روبل کرنسی روسی کرنسی میں فروخت کرے گا اس کی وجہ سے روس کو فائدہ ہو رہا ہے اور امریکی پابندیوں کا توڑ بھی نکالا گیا ہے اگرچہ ناظرین اکام روس کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کی وجہ سے روس کی گیس اور پیٹول کی فروخت میں کمی واقع ہوئی ہے اور اس کا اثر براہ راست روس پر پڑھ رہا ہے لیکن روس کے جو جوابی حملے ہیں ان کی وجہ سے جو امریکہ ہے یورپ ہے اس کو بھی نقصانات برداشت کرنے پڑ رہے ہیں ناظرین اکام اس جنگ کی وجہ سے جو یورپی مالک ہیں وہاں پر گیس مہنگی ہو چکی ہے اور پیٹول مہنگا ہو چکے ہیں نہ صرف یورپ کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر پیٹول مہنگا ہوئے ہیں گیس مہنگی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے اندر ہے اس جنگ کی وجہ سے جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہوئی ہے فوڈ کرائیسز جنم لے رہے ہیں اور عدویات کی قلت ہو رہی ہے اور اجناس کی قلت ہو رہی ہے کھانے پینے کی اشیاں مہنگی ہو رہی ہیں یہاں تک کہ غربت بڑھ رہی ہے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے ناظرین اکام یہ جنگ روس کے بقول اب یورپ تک پھیلے گی اور یورپی مالک اس میں متاثر ہوں گے پیوٹن کے جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ یورپ کے وہ ملکیں جو یوکرین کی مدد کر رہے ہیں جو یوکرین کو اسلحہ دے رہے ہیں اور جو روس کے خلاف پابندیاں لگا رہے ہیں اور جو روس کے سفیروں کو نکال رہے ہیں ان کو روس کی جو پابندیاں ہیں یا روس کی جو کاروائیاں ہیں ان کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا پیوٹن یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت کر رہیں گے ہم اس جنگ کے اندر یورپی یونین کو بھی شکست دیں گے اور امریکہ کو بھی شکست دوچار کریں گے ناظرین کام اس وقت اس جنگ کی وجہ سے دنیا کے پچاس سے زائد ممالک اس جنگ کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اگرچہ عملا یہ جنگ تیسری عالمی جنگ نہیں ہے اعلانیہ تیسری عالمی جنگ نہیں ہے لیکن عملا جو ہے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا ہی منظر پیش کر رہی ہے ایک طرف یورپی یونین کے تیس سے زائد ممالک ہیں اور ان کے اتحادی ممالک ہیں امریکہ ہے اور دوسری طرف ناظرین کام روس ہے اور ان کے ساتھ چائنہ ہے اور اسی طرح سے جو ان کے اتحادی ممالک ہیں یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف صف آرہ ہو چکے ہیں امریکہ جہاں روس کا ساتھ دینے پر کئی ممالک کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اور اپنی پابندیوں کی زد ملا رہا ہے وہاں پر حکومتیں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان پر پریشر بل کر رہا ہے وہی ناظرین اکرام روس بھی امریکہ کے خلاف امریکہ کے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے ابھی ناظرین اکرام دو دن پہلے جو گلف ممالک ہیں جو عرب لیگ ہے عرب لیگ کے چھے ممالک کے وزرائے خارجہ نے ماسکو کا دورہ کیا اور روس کے ساتھ اہم معاہدے کیے اس میں مصر ہے اردن ہے الجزائر ہے یمن ہے اور عراق ہے اور اس کے علاوہ دیگر ممالک تھے جو روس کا وزٹ کر کے روس کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں ناظرین اکرام اس جنگ کی اندر روس کے ساتھ واضح طور پر چائنہ کھڑا ہوئے ہیں روس کے ساتھ واضح طور پر ایران کھڑا ہوئے ہیں روس کے ساتھ واضح طور پر سعودی عرب متحدہ بمارات یہاں تک کہ قویت قطر اور اس کے علاوہ دیگر ممالک وہ روس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ممالک جو امریکہ کے اتحادی تھے وہ امریکہ کے بلوک سے نکل کر روس کے ساتھ جا چکے ہیں چائنہ کھل کر روس کی حمایت کر رہا ہے جو مالیاتی پابندیاں امریکہ اور یورپ کی جانب سے روس کے خلاف لگائی گئی ہیں ان پابندیوں کا توڑ یا ان پابندیوں کی وجہ سے جو مشکلات ہیں روس کو ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے چائنہ مدد کر رہا ہے چائنہ تابن کر رہا ہے آپ جانتے ہیں پاکستان اور روس کے تعلقات میں اضافے کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو دھمکیاں دی پاکستان کی منتخب حکومت گرانے کا اعلان کیا اور امران خان کو دھمکیاں میں اس لیٹر لکھا اور اسی طرح سے وہ ممالکیں جو اب روس کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں تعلقات بنا رہے ہیں جیسا کہ سعودی عرب ہے جیسا کہ یو اے ہی ہے اور جیسا کہ عرب لے کے چھے ممالک ہیں ان کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں لیکن نسوی کام روس کے حامی ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ رکوانا چاہتے ہیں کہ امریکہ کی بادشاہت دنیا کے اندر ختم ہو چکی ہے امریکہ کا جو ورل آرڈر ہے وہ دنیا کے اندر پٹ چکے ہیں ناکامی سے دوچار ہو چکے ہیں امریکہ دنیا کے اندر ہے جس غلبے کی بات کرتا تھا جس بالا دستی کی بات کرتا تھا اور جس سے غرور یا نشہ کے اندر مبتلا تھا کہ وہ دنیا کی سپر پاور ہے امریکہ کی سپر پاور کا جو غرور تھا اور جو اس کا نشہ تھا وہ ٹوٹ چکے ہیں اور آپ ناظرین اکام دنیا کے اندر صرف روس کا سکہ بول رہا ہے نہ صرف روس بلکہ چائنہ کا جو بلاک ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے تو یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں اس کو دنیا کے اندر انجام ضرور ملتے ہیں امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا پندرہ لاکھ سے زائد لوگوں کو قتل کر دیا امریکہ نے عراق کے اندر پندرہ لاکھ سے زائد لوگوں کو قتل کر دیا اور امریکہ دنیا کے اندر پروکسی وار شروع کر کے خفیہ مقاصد اور خفیہ اہداف حاصل کر رہا تھا لیکن اب امریکہ کو ان مظالم کی جو سزا ہے وہ مل رہی ہے اور امریکہ کے اوپر روس کی طرح روس کی شکل میں اور چائنہ کی شکل میں انہی میں سے جو ان کے دشمن ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں اور ان کو نقصانات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں اس وقت ناظرین کام یکرین کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بچے اور وہاں پر خواتین اور وہاں پر جو عام لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں جنگوں کے اندر سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کا ہوتا ہے اور یہی کچھ وہاں پر ہو رہا ہے ناظرین کام یہ عبرت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو آج بھی جنگیں بھڑکانے کے خواہش مند ہیں جو آج بھی مختلف ملکوں کے ساتھ ڈپلومیسی کے بجائے وہ جنگیں اور ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ایران ہے جیسا کہ امریکہ ہے اور اسی طرح سے وہ ممالک جیسا کہ بھارت ہے جو جنگی جنون کے اندر مبتلا ہے انہیں روس اور یکرین کی جنگ سے عبرت پکڑنی چاہیے بارہ ناظرین کام روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے جو مزید ڈیویلیمنٹس ہوں گی جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے اور اس حوالے سے آپ ہمارے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں اور یہ ویڈیو بھی ہر جگہ پر نشر کریں اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ آپ کی راہ کی روشنی میں ہم ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنا سکیں مزید خبروں کے لئے آپ میرا ٹیٹر اکاؤنٹ ہے غلام نبی بدی کے نام سے اسے لاس میں فالو کر لیں اب تک کے لئے تہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ